اسلام آباد پولیس یہ کہانی ہے گھریلو ملازمہ رزوانہ کی 23 جولائی کو اس کی والدہ کو سرگودہ سے بلایا گیا وہ اسلام آباد میں بس ٹینڈ پر پہنچی اسی دوران ایک بڑی گاڑی آئی اس میں سے رزوانہ کو نیچے پھینکا گیا رزوانہ بری طرح زخمی تھی اس کی حالت انتہائی خراب تھی اس کی ماں نے واپسی کی ٹکٹ کروائی یہ رات کو دو بجے سرگودہ پہنچی وہاں کے ہسپتال میں بچی کو داخل کروا دیا گیا لیکن رزوانہ کی حالت ایسی تھی کہ اس کا علاج کسی بڑے میڈیکل کالج میں ہی ہو سکتا تھا اسے لاہور کے جنرل ہسپٹل میں ریفر کیا گیا یہاں اس کے ساتھ ہونے والے ظلم کی کہانیاں اب آہستہ آہستہ میڈیا کے سامنے سامنے آنا شروع ہوئیں رزوانہ گزشتہ کئی ماں سے سیول جج آسم حفیظ کے گھر پر ملازمہ تھی غربت کے مارے والدین نے دس ہزار روپے مہانہ پر اسے جج کے گھر پر کام پر رکھوا دیا انہیں امید تھی کہ دنیا کو انصاف دینے والا ان کی بچی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی ناانصافی نہیں کرے گا لیکن یہی ان کی سب سے بڑی بھول تھی وہ شاید یہ بھول گئے تھے کہ وہ غریب ہیں انہوں نے اپنی حیثیت سے زیادہ بڑا سوچ لیا تھا انہیں پتا نہیں تھا کہ اس گھر میں ایک بہت بڑی ذہنی مریضہ بھی ہے جو غرور اور تکبر سے بھری ہوئی ہے یہ ذہنی مریضہ سیول جج کی بیوی سومیا آسم تھی سومیا آسم نے چھوٹی سی بچی رزوانہ کو بے جان چیز سمجھ کر ہر قسم کا غصہ اس پر نکالا دن رات اس پر تشدد کیا تشدد بھی ایسا کہ بے تہاشا تشدد کہا جائے اس کو تھپڑوں سے مارا اس پر ڈنڈے برسائے اس کو سالن پکانے والے چمچوں سے مارا اس کے سر میں مارا ہاتھوں پر مارا پیروں پر مارا سینے پر مارا یہاں بھی دل نہ بھرا تو کمر پر بھی اپنے ظلم کی داستان رکم کی پیٹ پر وحشت دھائی اس عورت نے اس ننی سی بچی کے جسم کا کوئی ایک ایسا حصہ نہیں چھوڑا جہاں اپنے ظلم کا نشان رکم نہ کیا ہو سومیا نے اس بچی پر اتنا تشدد کیا کہ اس کے دونوں ہاتھ توڑ دیئے اس کے گردے زخمی کر دیئے اس کے پھیپڑوں اور جگر تک کچھ چونٹے پہنچائیں بچی کو بھوکا پیاسا رکھا زخموں میں کیڑے پڑ گئے لیکن اس عورت کو ذرا بھی رحم نہ آیا آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب اس ظلم کا پردہ چاک ہونا تھا پھر پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح مبینہ طور پر ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھنے والی اس عورت کے اندر چھپا ہوا ایک وحشی درندہ سامنے آیا رزوانہ کو جینرل ہسپٹل لاہور میں منتقل کیا گیا تو یہ انتہائی خوف کا شکار تھی کوئی قریب جاتا تو اس کو دیکھتے ہی یہ پکار اٹھتی مجھے نہ مارو مجھے نہ مارو یہ بچی نہ صرف جسمانی طور پر ٹوٹ چکی تھی بلکہ ذہنی طور پر بھی شدید صدبے بھی تھی ڈاکٹروں نے اس کا علاج شروع کیا مسائل دیکھیں تو میڈیکل بورڈ بنانا پڑا مجبوری طور پر میڈیکل بورڈ میں تیرہ ڈاکٹرز رزوانہ کی جان بچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کئی روز تک اس کو اکسیجن پر رکھا گیا اور اب اس کی حالت بقدرے بہتر ہو رہی ہے رزوانہ کے کیس میں دو طرح کے رویے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ایک طرف ڈاکٹر ہیں جو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور رزوانہ کی جان بچانے کی بھرپور کوششیں بھی جاری ہیں جبکہ دوسری طرف اسلام آباد پولیس ہے جو جج اور اس کی بیوی کو بچانے کی کوشش میں مصروف ہے پولیس والوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن پھر بھی ان کو کسی بھی قسم کا کوئی رحم نہ آیا اسلام آباد پولیس کے اہل کار بھی بچوں کے والدین ہوں گے حیرت ہے کہ کیسے انہوں نے باریک واردہ ڈالی اور واقعی کی ایف آئی آر میں ایسی دفعات لگائیں کہ ملزمہ کو اس کا پورا پورا فائدہ انٹینشنلی پہنچایا گیا اس نے لاہور ہائی کورٹ سے زمانت لے لی اسلام آباد پولیس نے صرف یہی واردات نہیں ڈالی بلکہ انہوں نے رزوانہ کے والدین کے ساتھ بھی پورا پورا ہاتھ کیا اسلام آباد پولیس کے اہل کار جنرل ہسپیٹل میں آئے رزوانہ کے انپڑ والدین سے دستخط کروائے والدین نے جب کہا کہ ہمیں پڑھ کر سنائیں اس میں کیا لکھا ہے تو الٹا انہی پر غصہ ہونے لگے اب پتہ نہیں پولیس والے کس چیز پر دستخط کروا کر لے گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل کو کیس سے لے تو یہ بات سامنے آ جائے کہ رزوانہ کے والدین تو پہلے ہی پیسوں کے عوض صلح کر چکے ہیں یہ پاکستان ہے لہٰذا یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کیس میں اقدام قتل کی دفعات کا بھی اضافہ ہونا چاہیے کیونکہ رزوانہ پر جس طرح کا تشدد کیا گیا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اسے جب بھی مارا جاتا تھا تو ارادہ اسے جان سے مارنے کا ہی ہوتا تھا دیکھتے ہیں کہ اب اسلام آباد پولیس اس بارے میں کیا اقدامات کرتی ہے یہ بھی آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس کیس میں انصاف ہوگا یا غریب والدین کو کوٹ کچھائیوں کی چکر لگا لگا کر اتنے تھک جائیں گے کہ ان میں مزید حمد باقی نہیں رہے گی ان کے پاس عدالت آنے کا کرایا نہیں ہوگا اور آخر کار جب انہیں نڈھال کر دیا جائے گا تو پھر دونوں فریقین کے درمیان صلح ہو جائے گی ظلم اور ظالم کے خلاف ڈیلی پاکستان آواز اٹھاتا رہے گا اپنے مزبان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجٹل میڈیا نیٹفک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجئے ہو دیکھتے رہے ہیں ڈیلی پاکستان اللہ حافظ